اسلام علیکم میں ہوں سمر خٹک ناظرین اس وقت افغانستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے جہاں طالبان کے آپسی اختلافات کھل کر سامنے آ رہے ہیں وہیں پہ طالبان کے جو دوسرے امور ہیں اور وہ دنیا سے کیے کہ ان کے جو وعدے ہیں وہ بھی وفا ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں یہی پہ پاکستان اور افغانستان کا بارڈر جس کو محفوظ بنانے کے لیے پاکستان نے فینسی کا عمل شروع کیا تھا اور نوے فیصد سے زیادہ وہ عمل مکمل ہو چکا ہے طالبان نے اس کو اکھار دیا اس واقعے کے بعد ہم نے دیکھا کہ معاملہ تھما نہیں بلکہ ایران اور تکرمہستان کے ساتھ بھی طالبان کے مصطلح جو تصادم ہے وہ شروع ہو گئے اسی معاملات کو حل کرنے کے لیے اسی مسائل کو حل کرنے کے لیے پاکستان کی طرف سے محید اوسف صاحب کی سربراہی میں ایک ڈیڈیکیشن بھی آنے والے دنوں میں افغانستان جا رہا ہے اس پہ آج کے پروگرام میں بات کریں گے کچھ اور موضوعات ہیں اس کو بھی آج کے پروگرام میں زیرے بحث لائیں گے اس پر مجھے ٹیلی فون آئیٹ پہ جوئن کیا ہے بریگیڈیر محمود شاہ صاحب دفاعی تذیعہ کا ہے محمود شاہ صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں بڑی مہربانی اسلام علیکم محمود شاہ صاحب پہلے ہمیں اطلاعات آتی ہیں کہ جو سیز فائر ہو گیا اور مختلف گروپز جو ہیں ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو بات چیت ہے یہ نتیجہ خیص ثابت کیوں نہیں ہوئی ٹی ٹی پی کے حوالے سے بات کر رہی ہوں اور پھر یہ جو افغان طالبان ہیں انہوں نے بھی سہولتکاری کی ہمیں ایک آفر دی تھی کہ وہ اس معاملے میں معاملت کریں گے ایک طرف ہمیں یہ معاملہ خراب ہوتا وہ نظر آ رہے تو دوسری طرف ہماری جو مغربی سرحد ہے جہاں یہ فینسنگ کے حوالے سے ایک کشیدگی سامنے آئی ہے کیا کہیں گے اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات چیت کی بات تھی وہ اصولی طور پر غلط تھی دراصل افغانستان میں یہ ٹی ٹی اور اس کے علاوہ اور بھی کافی دہشتگرد تنظیمیں ہیں جس میں دائش بھی شامل ہے آئی ایس بھی شامل ہے میں خیال میں ان کے ساتھ پاکستان کی بات چیت کے کوئی خاص وجہ نظر نہیں آتی اور یہ جب بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں وہ غلط اصولوں پر بات چلی جاتی ہے اگر اس کے اوپر بات چیت ہے تو وہ حکومت پاکستان اور حکومت افغانستان ان کے درمیان ہونی چاہیے کیونکہ یہ مقتدر قوتیں ہیں ایک طرف حکومت ہماری ہے دوسری طرف ان کی حکومت ہے تو ان کے درمیان بات چیت ہونی چاہیے اور وہ بات چیت بھی مطلب ہے اس کے اوپر کہ افغانستان نے یہ پرامیس کیا ہوا ہے کہ وہ اپنے سائل کو استعمال نہیں ہونے دیں گے تو آگے صرف میکنزم کے اوپر بات ہو سکتی ہے کہ یا یہ جو دہشتگرد ہیں آپ ان کو پاکستان کے حوالے کرنا چاہتے ہیں یا خود ان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے اگر پاکستان کو حوالے کرنا ہے تو پاکستان شاید کہے کہ پہلے ان کی لیڈرشپ ہماری حوالے کرے اور پھر اس کے بعد دوسرے نمبر کی لیڈرشپ اور مرحولوال طور پر ان کو یہاں قانونی جو طریقہ ہے اس کے مطابق گزارا جائے گا کیونکہ ہماری طرف ایک ریگولر سٹیٹ ہے ایک کانسٹیٹیوشن ہے اس کے مطابق ان لوگوں نے آنا ہے اگر انہوں نے آنا ہے تو میرے خیال میں یہ باتچیت نہیں ہوئی اور کسی طریقے سے یہ مشہور کر دی گئی یا کہا گیا یا شروع بھی ہوا کہ ان کے ساتھ باتچیت ہوگی یہ ہیں کون دن سے باتچیت آپ کر رہے ہیں یہ تو دہشتگرد ہے اور اگر آپ ان کے ساتھ باتچیت کر رہے ہیں تو آپ دائش کے ساتھ کیوں نہیں بات کر رہے ہیں آپ بی ایل اے کے ساتھ کیوں نہیں بات کر رہے ہیں تو اس طریقے سے یہ غلط حصول ہم پہ بات چل پڑی تھی سر جس طرح سے پاکستانی مذاکرات کی ہم بات کر رہے ہیں پاکستانی ریاست کو معلوم تھا کہ اگر ہم مذاکرات کرتے ہیں تو بات نہیں بنے گی کیونکہ اس سے پہلے بھی تین بار ان کے ساتھ ہم لوگ مذاکرات کر چکے ہیں لیکن وہ نتیجہ خیر ثابت نہیں ہوا ہے تو آپ کیا اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ افغان حکومت نے پاکستان کی جو ریاست ہے اس پہ اتنا دباؤ ڈالا کہ جو بینڈ ہم اس کو کہتے ہیں سوری تنظیم اس کے ساتھ مذاکرات میں میں مجبور کر دیا انہوں نے نہیں میرے خیر میں مجبور تو وہ نہیں کر سکتے کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ایک مضبوط ملک ہے میرے خیر میں ہماری طرف بے وہ کوشی تھی کہ ہم نے ایسا کوئی ایمپریشن دیا یا ایسا کوئی کام شروع کیا یعنی پہلے سے وہ جس چیز کو مان چکے ہیں کہ افغانستان کے سائل کو استعمال نہیں کریں گے تو واقعی وہ چونکہ کمزور ہیں ابھی حکومت شروع کی ہے تو ایک طریقے سے اس معاملے کے ساتھ کیسے نبٹنا ہے اس کے مرحلے کیا ہوں گے اس کے اوپر بات چیت ہونی چاہیئے تھی افغانستان کی حکومت کے ساتھ کہ پہلے کیا ہونا چاہیئے بعد میں کیا ہونا چاہیئے متبادل کیا پلائنز ہے اگر ان کو کوئی مشکلات ہیں تو میرے خیال میں ان کی مدد کرنی چاہیئے پاکستان کو ان کو وہ مرحلوں میں گزارنا چاہیئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے خلاف یہ جو آپریشن ہے یہ اس طرح جاری رہے گا یا آپ کہتے ہیں کہ افغان حکومت جو ہے کہ اس کی طرف سے دباؤ آتا ہے تو کیا پاکستان ریزسٹ کر پائے گا میرے خیال میں ٹی ٹی پی جو ہے وہ حکومت پاکستان کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتی وہ تو جنگ میں شکست کھا چکے ہیں وہ باگ چکے ہیں وہ افغانستان کے سائل کے اوپر موجود ہے ابھی افغانستان کی حکومت ان کے ساتھ کیا کرتی ہے وہ ان پہ پاکستان نہیں چاہتا کہ افغانستان کی طرف پیسکت میں کر کے ان کے تریریٹری میں جا کے ان کو سزا دیں اور جہاں تک مادر کے اوپر کوئی وائلیشن ہوتی ہے تو اس کے لئے پاکستان تیار رہے گا پاکستان تیار ہے اور میں خیال میں اس کے اوپر اس کے ساتھ قوت ہے اور جب وہ ان کو پاکستان کے زمین سے ان کو نکال باہر نے کی قوت رکھتا ہے تو ادھر بارڈر کے پار جو ہے یا پاڈر کے اندر سے آ کے تو وہ ایک طریقے سے افغانستان کی حکومت کو بدنام کر رہے ہیں اور افغانستان کی حکومت کو کوئی ایکشن لینا چاہیے ان کے خلاف سر جس طرح سے آپ نے کہا کہ وہ بارڈر کے اس طرف چلے گئے جدھر بھی اگر وہاں سے حملے ہوتے ہیں پاکستان پہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے تو ہم اس کا مقابلہ ظاہری باتیں اپنی طرف تو ہم نے کرنا ہے تو کیا ہم بارڈر کروس کر سکتے ہیں اور وہاں پہ کر سکتے ہیں مطلب میرا یہ کہ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو کیا یہ اقدام ہم اٹھا سکتے ہیں کہ ہم وہاں پہ بھی پھر ان سے مقابلہ کریں جی بالکل یہ تو خیر مقابلے والے ہیں نہیں یہ مطلب ہے کہ ایک پاکستان کی ایک بہت بڑی محسوس کم فوج ہے اوپر سے نیچے نیچے تک ان کا آرڈر چلتا ہے اور میرے خیال میں یہ تو چند لوگ ہیں چند لوگ کیا کر لیں گے پاڈر کیوں پر آکے کسی ایک آدمی کو شہید کر سکتے ہیں کسی دو آدمیوں کو شہید کر سکتے ہیں محمود شاہ صاحب آپ نے خود بھی دیکھا کوئٹا میں جو ہوا پشاور میں کراچی میں مطلب یہ چھوٹے موٹے جو درشدگردی کے واقعہ چھوٹے موٹے تو ہم نہیں کہہ سکتے زائے پر کہ اتنی قیمتی انسانی جانے ان میں گئی ہیں تو یہ تو یہ اس طرح کی حرکتیں تو یہ لوگ کرتے رہتے ہیں نا ان کو تو ہم اسی نہیں لے سکتے ہیں پاکستان میں پھرنا یہ کوئی اکل کی بات نہیں ہوگی بائیڈر کے اوپر ان کو روکنا یا ہمارے ملک کے اندر جو دشدگردی وہ کر رہے ہیں مثال کے طور پر آپ نے ذکر کیا کراچی میں یا کہیں اس کے خلاف بندی کرنا اس کو کم کرنا اس کو پریونٹ کرنا یہ پاکستان کا کام ہے اور پاکستان کرے گا اس کو پریونٹ کرے گا کافی حد تک وہ امن لا چکا ہے ایک کا دو کا جو واقعات ہے ان کے خلاف بھی وہ بان سکتا ہے اس کے پاس کیپیبلیٹی ہے ریسورچز ہیں تیسر اپنے بورڈر کی بات کی بورڈر ہمارا جو مغربی سرحد جسے ہم کہتے ہیں اس کو ہم نے محفوظ بنانے کے لیے ہم نے فینسنگ کا کام شروع کیا تھا جو نائنٹی پرسن سے زیادہ ہو گیا ہے لیکن ریسنلی جو واقعہ ہوا ہے دو ہفتے تو اس کو ہو گئے ہیں کہ وہاں طالبان نے جو اکھار دیا تھا اس کو اس بار کو لیکن ہم نے پھر دیکھا اس کے بعد کہ دو ہفتے گزرنے کے بعد بھی کشیدی کم نہیں ہوئی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ جو سامنے آیا ہے جس کشیدی جنم لیا ہے مستقبل میں یہ سر دوبارہ سے اٹھائے گا یا پھر آپ سمجھتے ہیں کوئی پوسیبلیٹی ہے کہ اس کو بھی مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے یا حل کیا ہو جائے گا دراصل اس کے اوپر جو ہے طالبان حکومت جو ہے تو اس کے ساتھ ہم ہاں ہی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے اور یہ ان کی ذمہاری ہے دراصل ابھی ان کی حکومت اتنی منظم نہیں ہوئی ہے کہ جو لوکل کمانڈر سے جگہ جگہ پہ امیر کہلاتے ہیں یا جو بھی لوکل طالبان ہیں ان کے ساتھ ان کی مشکلات ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کوئی مشکلات ہیں اور ساتھ ہی جو ہے اس بارڈر کے اوپر بہت بڑے بڑے ڈرک سمگلر بھی ایکٹیو ہیں اور دراصل یہ جو بارڈ ہے اس سے زیادہ نقصان وہ ڈرک سمگلر کو ہوا ہے تو وہ ملکہ کسی ایک جگہ کے اوپر کوئی ایسا واقعہ کر دیتے ہیں اور اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ لوکل ایک واقعہ ہے اس کو صحیح کیا جا سکتا ہے اور ان نے کہا ہے کہ آپ ہماری طرف سے جب یہ سات فیصد یا ہاتھ فیصد علاقہ پر نہیں ہوئی ہے بارڈ لگانے کے وہ بھی آپ کمپلیٹ کر کے ہم آپ کے ساتھ ہیں تو اس طریقے سے یہ پورا بارڈر کے اوپر ہم نے ابھی تک اتنی ڈپلائیمنٹ نہیں کی ہے اور کہتے ہیں کہ ایک پوسٹ اور دوسرے پوسٹ کے درمیان ساتھ آٹھ کلیمیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے تو اس کے دوران اس کے اندر جو ہے یہ کوئی سمگلر ایلیمنٹ موسٹی جس کو کہتے ہیں یا یہ جو دہشتگرد تجزیمیں ہیں یہ کچھ کاروائی کر سکتے ہیں لیکن حکومت پاکستان اس کو رییکٹ کر سکتی ہے شاید ٹائم ڈیلے کے ساتھ رییکشن ہو کیونکہ جب پتہ چلتا ہے کہ ادھر یہ ہو رہا ہے تو کھوٹ روانہ کی جاتی ہے اور میرے خیال میں اس کو کچھ عرصے میں مضبوط اور کر لیں گے اگر ضرورت ہو تو اور ڈیپلائیمنٹ بھی ہو سکتی ہے اور میرے خیال میں اس کو روکا جا سکتا ہے ٹھیک ہے ایسا سر یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہماری طرف سے تو یہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو ایسا سیڈل ایشو ہے لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو یعنی عوامی سطح پہ یہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے آپ کیا کہیں گے یہ میرے خیال میں عوام کی طرف سے تو نہیں لیکن جو سمگلر ہے ان کے لیے ایک آپ کو پتہ ہے کہ اس کو اسی بارڈر کو وہ استعمال کر رہے تھے سمگلنگ کے لیے اس میں ڈرگ سمگلنگ تھی اس میں ویپن سمگلنگ تھی اس میں عام سمگلنگ بھی شامل ہے میرے خیال میں اس کو اس سے جو ہے ان کی جو مجدوری ہے اس میں فرق آیا ہے لیکن دو جو ممالک ہے دونوں طرف جو ذموار حکومت ہیں وہ ان کو پتہ ہونا چاہیے اور اگر کنی پتہ نہیں ہے تو ان کو سمجھانا چاہیے اپنے پبلک کو کہ بارڈر کے خاص پروٹوکالز ہوتے ہیں اور اس پروٹوکالز کو افزرب کرنا ضروری ہے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کہیں سے بھی آپ اٹھا کے ہوتا چلے جائے دوسرے ملک میں چلے جائے نہیں جا سکتے تو میرے خیال میں اس کو مضبوط ہونے میں یہ عادت ڈالنے میں اس کو سمجھنے میں شاید کچھ دیر لگے دوسرے سائٹ کے اوپر وہاں کے لوگ جو ہے اس چیز کے عادی ہو چکے ہیں کہ یہ اوپن بارڈر ہے اور ہم جا سکتے ہیں ابھی بیچ میں بارڈ ہے تو وہ بارڈ کو کبھی کبھی نقصان پہنچاتے ہیں میرے خیال میں ٹائم کے ساتھ یہ عادتیں بدل جائیں گی ٹھیک ہے محمود شاہ صاحب تینکیو سو مچ آپ کے ٹائم کا ناظرین بریک کا ٹائم ہوا ہے بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں لیتے ہیں چھوٹی سی بریک سٹے ویدرس ویلکم بیک ناظرین اس وقت ہمیں ٹائم فلائن پہ جوئنٹ کیا ہے سینئر جنرلسٹ ہیں اور افغان امور کے ماہر تاہر خان صاحب تاہر خان صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں بہت شکریہ آپ کا سر یہ جس طرح سے ایک بورڈر کا ایک معاملہ جو سامنے آیا ہے اور پھر یہ فینسنگ اکھارنے کے بعد جو کشیدگی سامنے دیکھنے میں آئی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کے مستقبل میں دوبارہ یہ سر اٹھا سکتا ہے یہ معاملہ یا پھر مذاکرات کے ذریعے اس کو حل کیا جا سکتا ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آنے والے دنوں میں موید یوسر صاحب کی سربراہی میں ایک ڈیلیگیشن جا رہا ہے ان معاملات کو حل کرنے ان مسائل کو حل کرنے کے لئے افغانستان کیا کہیں گے آپ دیکھیں پاکستان کا موقف تو جو بار لگائی گئی ہے اس کے بارے میں درکل واضح ہے اور فوج کا ترجمہ نے کہہ بھی گیا ہے کہ چورنگ میں سیشت پہلے سے مکمل بھی ہوا ہے چورنگ پوڑا سا رہ گیا ہے تو لہٰذا اس میں تو کوئی دو رائیں پاکستان میں نہیں ہے یہ تو مکمل ہوگی ہے بار جو ہے اور کیونکہ پاکستان دوہزہ سترہ میں استقام شروع کیا ہے اس کے بہت زیادہ پیسہ بھی خرچ ہوا ہے اور پاکستان کا جو موقف ہے کہ یہ اپنے علاقے میں پاکستان کی طرف سے تو میری نظر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ جو پیدا ہوا ہے وہ افغان افغانستان میں طالبان حکومت بننے کے بعد تک چلاکوں سے جب ہٹائی گئی پہلے ننگرہار سے گھتائی گئی گوزش تامہ اور پھر چند دن پہلے نمروز ہوا جو بلوچستان کے ساتھ دگا ہوا ہے ایران کے ساتھ بھی انتی صرف ہیں اور پھر جو تازہ ہوا ہے واقعہ وہ کندہار میں تو لہٰذا تینوں جگہوں پہ طالبان نے ان کو ہٹائے ہیں طالبان کے خود اہلکار بھی رہتے ہیں اور پھر ان کا جو دعویٰ ہے کہ افغانستان کے علاقے میں میری نظر میں شاید یہ والا تحقیقات ہونے چاہیے لیکن میرا داروں کا بھی کہ یہ اپنے علاقے میں ہیں اور یہ والا مسئلہ جو کی پرانی حکومتوں کا بھی محانستان میں ان کے ساتھ پاکستان کے جو پیسرہ جب ہوا تھا تو ان کے تحقیقات تھے اس میں ایسے ہوا چیت نہیں ہوئے جس طرح کی ابھی شروع ہو گئے اور اس سے کشیدی پیدا ہوئی ہے تو میری نظر میں ممکن تو ہے کہ ماضی میں بھی اس طرف سے اس طرح کے اقرامات ہو لیکن چونکہ زیادہ مکمل ہوا ہیں اور تھوڑا رہ گئے ہیں تو میں کچھ زیادہ وہ نہیں سمجھتا لیکن طالبان کو یہ سوچنا پڑے گا دیکھو نا پاکستان اموانستان کا ایک ڈائلہ کا نظام موجود ہے اسی ڈائلہ کا نظام اس کو موانستان پاکستان ایکشن افلان پاک پیس سوری ڈریفی کیا تھے ایپ ایپس کے نام سے جس پہ طالبان حکومت میں اس پہ اتفاقی کیا ہے کیونکہ یہ رشتہ حکومت میں شربانیستان کی حکومت میں یہ نظام پہ اتفاق ہوا تھا طالبان نے اس پہ بھی راضی لیے پر جب وزیر خارجہ گئے تھے اکتوبر میں تو اس پہ اتفاق ہوا تھا کہ اسی کے پہ چلیں گے اور اس میں ایک پانچ گروپ بنے ہیں ایک گروپ ہے فوجی افران کا ایک گروپ ہے انٹریجنس افران کا تو جب پہلے سے سیکیورٹی معاملات کے لیے فوجیوں کا اور انٹریجنس کا دونوں جانب کا ایک نظام موجود بھی ہے تو بجائے کہ اس میں مسئلہ آئے اگر ان کو اختحاف نزاد بھی ہے ان کو شکایات بھی ہے ان کو تشویش بھی ہے نہ کہ آپ لوگوں کو بیچ کر کے وہاں ان کو ہٹائل پر ان کے ویڈیو سوشل میڈیا پہ ڈا اس سے تو میرے خیال میں تعلقات پہ بھی یعنی منفی اثر ہو سکتا ہے یہ بالکل میں صحیح کہ کہ ممکن ہے کہ وہاں پہ سالیمان کی حکومت ماضیت کی حکومتوں کی طرح شاید وہاں پہ توڑا لوگوں کی جو ایک حمایت ہے کیونکہ کچھ معاملات ایسے ہیں کہ لوگوں کو لوگوں کیلئے حساسی حساس ہوتے ہیں ان کی آج جذبات اس میں اپنی طرف کر سکتے ہیں حمایت کی کوشش کر سکتے ہیں لیکن اس میں مسئلہ ہے کہ اس پہ افغانستان کی ماضی کی حکومتوں کا ایک موقع پرہا ہے وہ ان کو تصنیم نہیں کرتے وہ کہتے کہ یہ لائن ہے لائن ہے پاکستان کہتے کہ یہ بین الاقوامی تصنیم شدہ سرحد ہے اور اس پہ نہ باتشید ہوگی تو یہ پور بات پاکستان کا جو موقع سے اسی موقع سے دنیا کے جو اہم ممالک ہے اکوامی تحدہ بھی کہ وہ پاکستان کے اسی موقع سے صفات کرتے ہیں مجھے یاد ہے دوزار چودہ میں جب حامد کرزئی صاحب نے اس مسئلے کو ذرا اٹھایا تھا کہ دوزار چودہ میں ان کی حکومت کا دوسری حکومت ختم ہونے والی تھی ٹائم ختم ہونے والی تھی یہ مسئلہ اٹھایا تھا اس وقت جو امریکی ایک سپیشل خصوصی نمائن دیتے ہیں مار گراوسمن اس نے پاکستان کی حمایت کی تھی اسی موضوع پہ یہ پر بینرکوانی بارڈر پھر اشتبانی کی حکومت میں کابل میں جو برطانیہ کی اسحصیت تھے انہوں نے بھی پاکا انہوں نے کہا کہ یہ تصنیم شدہ بارڈر ہے تو لہٰذا بینرکوانی برادری کا موقع بھی میری لیزر بھی پاکستان کے اس موقع سے متفق ہے لیکن پھر بھی اگر ان کے تحافظات ہو تو بجائے کہ تینسٹیوں کے اس وقت امانستان میں دیکھیں نا طالبان کو اندر جو ان کے مسائل ہیں جو لوگوں کے مشکلات ہیں جو ابھی پابلیہ لوگوں پہ لگ رہی ہے تو وہاں جو لوگوں کی تشریح ہے میرے خیال میں طالبان کو یہ اس موقع پہ اپنے لوگوں کی توجہ دینی چاہیے سب سے پیرے یہی ہیں دوسری بات کہ جو انہوں نے کسی نے اس کو تسلیم نہیں کیا پھر پروسیوں سے اچھے تعلقات کا اور OIC کے اجلاد کی جو مشتری کا اعلان اگرہ پڑے تو اس میں طالبان سے ان چیزوں کی طرف توجہ دینے کی کہا دیا تھا بجائے سے کہ آہ پروسیوں تو پروسیوں کا جکر تقریباً جتنے بھی اجلاد اوئیے OIC کا دیکھیں اس سے پہلے اگر ماسکو فارمیٹ والی تھی یا جو بیگر اس میں تمام میں طالبان سے کہا گیا ہے کہ وہ پروسیوں سے اچھے تعلقات رہے دوستانہ تعلقات رکھیں تو میرے خیال میں یہ انفاظ ہوتے ہیں بیانات میں تو کچھ نہ کچھ لوگوں کے ذہنے میں ہوگا نا کہ طالبان اپنے پروسیوں کے اچھے تعلقات رکھیں طالبان صاحب یہ جو افغان رضا تدفاع نائت مشریق ایک بیان کوٹ کیا ہے طالبان نے کہ وہ کہتے ہیں کہ بارڈر پہ جو فینسنگ کرنا ہے وہ غیر قانونی اور قوموں کی تقسیم ہے اب اگر یہ وزارت دفاع کی طرف سے ایسے بیانات آتے ہیں تو آیا یہ قوموں کا مسئلہ ہے یا دیشتگردوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے آپ کیا کہتے ہیں ان سوالے سے افغانستان کا یہ موقع بلکل رہا ہے اور اس کا جواب فوج کے ترزمان میں پاکستان کا دیا ہے ان کا مقصد قوموں کو تقسیم نہیں کرنا ہے اس کا مقصد جو ہے وہ دونوں سائل کو محسوس بنانا ہے تو ان کا یہ موقع ہے پاکستان کا دوسرا موقع ہے آپ کو یاد ہوگا دوزار سولہ میں جب پاکستان نے پہلی مرتبہ تو ارخم سے افغانست کے لیے جو پاکستان آنا چاہتے ہیں ان کے لیے پاسپورٹ اور ویزا لازم کر دیا تو اس کے بعد پاکستان نے اس کے بدلے میں ان کے لیے لیبرل ویزا پالیس اعلان کیا ہے کہ ان کے جو طلبہ یہاں پڑھتے ہیں طلبہ طالبات جتنا ان کا پانچ سال ہے چھ سال ہے ان کو اتنا ویزا نہیں ملے گا جو عام تو ارسٹ ہے ان کے آنا چاہتے ہیں ایس ایم لی وزر تو ان کے لیے احساس ان کا ویزا ملے گا تو انہوں نے ایک نظام بھی بنایا کہ اگر اسی سے لوگ متاثر ہوئے ہیں تو لوگوں کے لیے آسان ویزا ہے اور ویزا ویسے بھی فری ہے ویسے بھی ان کے نہیں ہے اب تاجروں کے لیے پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ جو تاجر پاکستان میں تاجر کریں گے افغان ان کو پانچ سال کا ویزا ملجی پر ملے گا لہذا آسانیوں کی پاکستان کوشش تو کرتا ہے لیکن میرے خیال میں افغانستان کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ تکچھ وہ والے حالات اب نہیں رہے جو ماضی میں ہوتے تھے تو سیکیورٹی اب تو سیکیورٹی اس طرح نہیں رہینا پاکستان میں جنگ لڑ رہا ہے پاکستانی تالیبان کے خلاف ان کے حملے زیادہ ہوئے ہیں انہوں نے جب بلنی میں توسیکر میں پہ انکار کیا ہے پاکستان کا موقف ہے کہ تمام افغان تالیبان پاپا ماتی لے گا پاکستان کا موقف ہے کہ پاکستانی تالیبان اور دیگر جو پاکستانی مخالف مسلح گروف سے افغانستان سے آپریٹ کرتے ہیں اس طرح اگر اپن پاکستان بارڈر رکھے گا تو میری نظر میں پاکستان کے سپریٹی ایسیو مزید بڑھیں گے محمداد مزید خراب ہوں گے تو لہذا پاکستان میں یہ فرس لکھتے ہیں اور یہ میں اس میں تو میرا میرا ہی ہے اس میں کوئی چپیلی ہوگی تیرخان صاحب انٹرنیشنل کمیونیٹی مانتی ہے اس کو بارڈر انٹرنیشنل کمیونیٹی بالکل مانتی ہیں آپ نے بھی ہوتا ہے افغانستان میں جنگ جلائی تھی جنگ تھی تو اس وقت پاکستان یہی ازام لوگ لگاتے تھے امریکہ بھی اور افغان بھی یہاں لوگ آتے جاتے ہیں تو پاکستان مجموراً بھی یہ کام کرنا تھا بارڈر کی وجہ سے لوگ آ رہے ہیں تو اوپن بارڈر تھا جب اوپن بارڈر آپ اس کو روکیں گے تو کچھ نہ کچھ لوگوں کے آنے جانے میں تو مشکل ہوگا تو نہیں آسکیں گے اگر کانونی دورتے لوگ تو دنیا میری نظر میں نے تو آپ کو مثال خود دی دو مثالے میں نے دی برطانیہ پہ لوگ ازام لگاتے ہیں کہ یہ ان کا مسئلہ چھوڑا ہوا ہے برطانیہ کہتا ہے کہ یہ تو بلکل بار امریک آرمی بارڈر ہے یہ تو اس وقت سیصلہ ہوا تھا جب پاکستان نہیں بناتا یہ تو برطانی ہند کے درمیان اور امیر الدرامان جو افغانستان کے بادشاہ تھے اس کے درمیان ہوا تھا اس وقت تقسیم ہو گئی تھی تو یہ تو ہمارے میں تقسیم کے خود اور جب تقسیم ہوا ہے تو اسی طرح چلتا رہا ہے معاملہ تو برطانیہ چیتا ہے اور امریکہ نے بھی کہتا ہے یہ اہم مالک موقع ہے کہ یہ سرحد ہے تو میری نظر میں وہ تو پاکستان کی موقع کے دھمایت کرتے ہیں تیرخان صاحب اگر انٹرنیشنل لوگ کو ہم دیکھتے ہیں اس میں کوئی ایسی شک موجود ہے اس حوالے سے سرحد کے حوالے سے یہ جو آہ انعیت مشرقی نے بیان دیا ہے اگر ہم اس کو مد نظر رکھیں تو دیکھو نا جو دو دو رائے افغان کے جو وہاں پہ تجدیہ نگاروں کو ہم سنتے ہیں انہوں نے لکھا ہے تو وہ تو ان کا اپنا موقع ہے کہ وہ معاہدہ بھی ختم ہوا ہے وہ معاہدہ افغانستان کو مجبور کیا دیا تھا ان کا یہ موقع ہے پاکستانیوں نے جو کتابیں لکھی ہیں مثلاً اس میں صادق پشاوری نسٹی کے واجتانسر عظمت حیات نے کتاب لکھی ہے پھر صوفی جمعہ خان نے کتاب لکھی ہے تو انہوں نے اپنے دلائل دیئے ہیں بڑے ثبوت دیئے ہیں بڑے اس میں سے کافی سارے دلائل دیئے ہیں تو لہٰذا موقع مختلف ہے پاکستان کا عالق موقع ہے پاکستانیوں کا عوانستان کا عالم اور جب اس طرح کا معاملہ ہو تو پھر تو مطلب ہے میں نے تو پہلے کہا کہ اگر تحفظہ بھی ہو اس سائیڈ کے تو بجیس کے کہ آپ آ کر مسلح ہو کر کہ آپ ان کو ہٹائیں گے آپ آئے آپ دیکھیں پاکستان کے ساتھ پاکستان سے بات کریں پاکستان کو اپنے درائل سے سمجھیں دوسری بات میں بار بار کر رہا ہوں اس وقت ان مسائل کا آپ دیکھیں نا مسئلہ تو تھا یہ پرانا ہے لیکن کبھی شبغانی شاہ کی حکومت میں کبھی حامل قرضی کی حکومت میں آپ نے نہیں دیکھا کہ اس طرح کے واقعات ہوئے جو اب ہو رہے ہیں تو لہٰذا اگر اختلاف طالبان تو ہے بھی تو وہ بیڑے ہیں پاکستان کے ساتھ پاکستان کے ساتھ بات کریں پاکستان کے ساتھ اپنے تشویش اپنے شکار شریک کریں اور پاکستان کہ بھی سنیں نہ یہ والا واپس ہو سکتا ہے کہ جناب آپ اس کو بھی جو تین سال میں کیا ہے اس کو آپ ہٹا دیئے تو نمکن بات ہو ٹھیکی انتہار خان صاحب آخری سوال آپ سے کروں گی اگر یہ تمام چیزیں سامنے رکھیں تو ایک دوسرا فیکٹر بھی ہو وہ ہے انڈیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہماری مغربی جو سرحد ہے اس کو غیر مستقیم کرنے کے لیے سب اس میں انڈیا بھی انوالڈ ہے دیکھیں نا یہ تو پاکستان کا ماضی سے موقف رہا ہے کہ بارد جو ہے افغانستان کی سرزمین کو استعمار کرتا ہے یہ تو پاکستان کا بہت پرانا وہ ہے مسالے بھی دیتے ہیں درستانیہ دیتے ہیں لوگوں کی تو لیکن پاکستان خوش تھا کیونکہ کل جب دیدیا اس پیار پرسن فرس کام پر شروع کر رہے تھے تو انہوں نے تو پھر ایلو سی کا ذکر تھے کہ ایک ساعت تقریباً ہو گیا ہے سی سپائر کا وہاں تو پرامن رہا ہے اور پاکستان کو یہ خیالتہ کہ وہ تو اکثر مسائل تو ایلو سی پہ ہوتے تھے یہ والی یہاں بھی کبدو کا ورکہ تو ہوتے رہے ہیں لیکن پاکستان کا یہی خیالتہ کہ شاید طالبان کی حکومت آنے کے بعد یہاں پر معاملہ ذرا صحیح ہو جائیں گے لیکن اب دو ایش ہوا گئے ایک تو یہ والا جو یہ ہٹا رہے ہیں بار کو بار بار دوسری یہ جو طالبان پاکستانی جو وہاں پہ موجود ہے اور وہاں سے حملے میں اضافہ ہوا ہے حملوں میں تو پاکستان کی ریل شیئریں بڑھ رہے ہیں تو لہٰذا پاکستان کو تشویش تو کسی حد تک ہوگی ممکن ہے کہ پرس کانٹرسوں میں یا پبلک اس طرح نہیں دیں گے لیکن دیکھو نا اب حملے تو بڑھے ہیں کوئی شک نہیں ہے جب بلدی وی توسیر تعلیمان تردن تعلیمان تعلیم نے نہیں کی اور جو تعلیمان بار بغا کر کے بار کو خطا رہے ہیں تو پاکستان کا جو خیال تھا کہ مغربی سرحد ہے حوانستان کے ساتھ لگا ہوا ہے یہ محفوظ ہوگی تو اگر یہ والے تشویش جنور ملے گی پاکستان کی ٹھیکی تارے خان صاحب تینک چیو سو مچ آپ کے ٹائم کا لیتے ہیں چھوٹی سی بریکس stay with us ناظرین ٹیلی فون نائن پر میں جوئن کیا ہے سینئر جنرلسٹ ہیں بیرو چیف ہیں آج ٹی وی کی خیبر پوختن خواہ کی فرزانہ علی صاحبہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں بہت شکریہ جی فرزانہ علی صاحبہ یہ آپ کیا سمجھتی ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک دم سے جو ایک فیصلہ کیا ہے مارچ سے پہلے مارچ کا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کے پیچھے کیا دیکھ رہی ہیں کون سے عوامل کر فرما ہے دیکھیں جن عوامل کی طرف پہلے اشارہ کیا گیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے آپ کو یاد ہوگا کہ زہداری صاحب نے ایک بڑی منیفیس سی بات کی تھی کسی کا نام لیے بغیر کسی کی طرف اشارت کیے بغیر لیکن بات کی تھی اور ان جملوں میں کچھ ایسا گمان ہوا تھا لیکن اگر آپ دیکھیں کہ دی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے جو پریس بریفنگ کی گئی اس میں اس گمان کو اس خوشوہمی کو ان چیزوں کو مکملتوں پر رج کر دیا گیا ہے تو اب یہ فیصلہ کس لیے کیا گیا ہے تو اس پر دوبار سے گمان کرنا کچھ عجیب سا لگتا ہے حضرت میں سیچویشن یہ ہے کہ اب ویسے بھی یہ والا دو ہزار بائیس کا جو سال ہوگا وہ تو ہر کوئی اپنے الیکشن کی تیاریاں کرے گا اور اسی طرف ہی جائے گا جہاں پہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکے لیکن اگر آپ دیکھیں تو چاہے موسیمی بنون کی سیاست ہمیں نظر آتی ہے یا پاکستان کی کس پارٹی کی نظر آتی ہے وقتوں کھا میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ اسلامباد سے ہر روز ایک نئی کہانی سامنے آ جاتی ہے لیکن اصل میں ان کی سیاست میں بہت عجیب سا ایک تضاد ہے کہا کچھ اور جا رہا ہے اور جو منظر پہ آتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے جو جیسے لگتا ہے جیسے ہر کوئی کسی چیز کے انتظار میں ہے کسی کال کے انتظار میں ہے کسی بلاوے کے انتظار میں ہے جس کے بعد جو ہے ماحول تبدیل ہونے کی بات کی جاتی ہے تو مطلب جمہوری قوتیں جب اس قسم کی باتیں کریں گی اس قسم کی چیزیں کریں گی تو پھر بہت سارے گمان جو ہیں وہ صرف گمان ہی رہ جاتے ہیں تو بارحال ایک فیصلہ ہے دیکھتے ہیں ابھی تو وقت دور ہے کہ کیا ہوگا جب سڑک پر کچھ نکلتا ہے تو پھر ہی پتا چلتا ہے کہ کیا ہوتا ہے لیکن آپ نے ایک چیز اور بھی گھوٹ کی ہوگی کہ کراچی میں جن طرح سے مختلف جماعتیں ایک دم سے حکومت سندھ کے حکومت کی خلاف کھڑی ہو گئی ہے تو اس کے بعد تو ظاہر ہے کچھ نکچ بن سا تھا تو شاید وہ کچھ نکچ ہو جو دکھانے کوشش کی جاری ہو کیونکہ پانیستان بیوز پارٹی کو اگر میرا خیال میں وفاق کے منظر پر آنا ہے تو بہت جد و جہد کرنی ہوگی بہت لمبی جہد کرنی ہوگی کیونکہ پنجاب میں آپ نے دیکھا کہ ان کا کچھ خاص اثر و سوک واقعی نہیں جا اور جس کے پاس پنجاب نہیں ہے تو اس کے پاس وفاق کیسے نہیں سکتا ہے اچھا فرزانہ صاحبہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو پاکستان بیوز پارٹی ہے وہ خیبر پخت مخواہ پر اتنی توجہ نہیں دے رہی مطلب مولانا صاحب وہاں سے جیت رہے ہیں تو اٹس فائنڈ فور پاکستان بیوز پارٹی تو اگر وہاں سے مولانا صاحب جیتے ہیں تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کیا کہیں گے دیکھیں پاکستان بیوز پارٹی کا کسی زمانے میں کچھ بہت زبردست پاکٹس ہوا کرتے تھے خیبر پختون خان میں جیسا کہ دیرہ سمائل خان کو دیکھا جائے جیسا کہ مالاکرن کو دیکھا جائے پشاور کو اجرام ہے اس وقت بیٹھی ہوں اگر اس کی بات کروں تو یہاں ہمیشہ مقابلہ جو ہے پاکستان بیوز پارٹی اور این پی کا ہوتا تھا اسی طرح ڈی ای کان میں جی جو آئی اور پاکستان بیوز پارٹی کا ہوتا تھا مالاکرن میں جو ہے پاکستان بیوز پارٹی ہمیشہ نمائی رہی ہے لیکن دوہزار تیرہ کے بعد اگر ہم ظاہر ہے حکومت ہوئی وہ سارا کچھ دوہزار اٹھارہ کے بعد ہم نے سیٹویشن جو ہے وہ ریورس ہوتی ہوئی نہیں دیکھی بلکل واقعی بات بلکل صحیح ہے کہ اگنور کیا گیا ہے یہاں پہ بلکہ چند ایک چہروں کے علاوہ ہمیں سکرین پر بھی لوگ نظر نہیں آتے جو پاکستان بیوز پارٹی کو ڈیفینڈ کریں یا پاکستان بیوز پارٹی کی بات کریں مجھے ایسے لگتا ہے کہ سارا بہت جو ہے وہ ربیدہ خالد کی کندے پر آ گیا یا پیسل کنڈی اور ان کے بھائی کی کندے پر آ گیا ہے باقی کوئی نمائی چہرہ آپ کو خیوٹ پاکستان خواہ سے نظر نہیں آتا اسی طرح وضیاتی الیکشن میں اگرچہ تھوڑا بہت کم بیک ضرور کیا ہے کیونکہ آپ درک خان کے اگر بورٹ دیکھیں تو وہ بھی مقابلے میں ضرور تھا لیکن جتنی توقع ہمیں تھی یا کرنا چاہیے تھا کم بیک جتنی محنت کرنی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو پارٹی کے جن کے ہاتھ میں انفیکٹ اس وقت تنظیمی ڈھانچہ ہے جو پارٹی کے چہرے میں نے آپ کو بتائے جو بہت نمائی ہیں لوگ ان کو دیکھتے ہیں ان کو سنتے ہیں ان سے بات کرنا چاہتے ہیں ان کی بات ماننا چاہتے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جن کے ہاتھ میں پارٹی کا شاید عوضے ہیں یا جو بھی ہے وہ ایسے نمائی نہیں ہیں یا لوگوں کو احتمال بھی آسکے تو پاکستان پیپلز پارٹی کو میں نے جیسے کہ پہلے آج کیا بہت کام کرنا ہوگا اپنے ریوائیول کے لیے اچھا پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھیں اور ہم جیو آئی ایف کی اگر ہم ان کو دیکھیں ان کا تقابلی جائزہ لیں اور ان کی جو مارچ ہے اس حوالے سے ان کی ماضی میں تاریخ دیکھیں تو انتظامی طور پر جو انتظامات ہیں ان کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو منظم آپ کیا سمجھتی ہیں آپ کو کون نظر آتا ہے کہ آخر تک جو ہے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے دونوں سے کون سی جمعات اتنی سٹرونگ ہے اس حوالے سے دیکھیں ایک ہوتی ہے عوام کی جمعارت اور جمعیت اور علاہ السلام کی پیرنگ فیکی تو سٹریٹ پاور ہم کہتے ہیں کس کی سٹرونگ ہے نہیں دیکھیں سٹریٹ پاور میں آپ کو تو لوگ نظر آنے چاہیے نا جیو آئی کے پاس آپ کو بتا ہے کہ مدرسوں کی بہت بڑی طاقت ہے اور ہم نے دیکھا کہ اگر انہوں نے زبدس قسم کی جو ملین مارچ بھی کی مولانا فرزو ایمان صاحب نے اور مولانا فرزو ایمان صاحب کی جیت کی دو تین وجہ آتی ایک تو ظاہر ہے ان کا مسلسل ایک ہی نکتے پر دس جھتے رہنا پھر زبدس قسم کی انہوں نے ملین مارچ کی دوہزار اٹھانہ کے بعد سے لے کر اگر آپ بلدیاتی الیکشن سے پہلے تک دیکھیں ان کا ہر جلسہ بہت کامیاب گیا ہے اگرچہ بلاول بھرزو جلال سائم آئے تھے انہوں نے سبسکر لوگ سبسکر لے تھے لیکن یہاں جو تھا آپ کو کلور فیکٹر بھی نظر آتا ہے کہ لوگ کہاں سے لائے جاتے ہیں تو ملانا صاحب کے ساتھ جہاں ان کا اپنا کارکون کھڑا ہے اور آپ کو بتا ہے کہ ان کے پاس ایک طاقت ہے وہ لوگوں کو نکال لیتے ہیں بہت منظم ان کا مدرسوں کا پورا ایک نظام ہے جو تو ایک ظاہر ہے مذہبی پارٹی ہے ان کے پاس ایک اور بھی سٹرانگ پوائنٹ آفی ہوا ہے اور اب جب سے فالہ قابل ہوا ہے اس کے بعد خیبر پک ترخہ کے لوگوں میں نظریاتی طور پر بھی کچھ تبدیلیاں ہمیں دیکھنے میں آئی ہیں اور ان کا رجحان ایک بار پھر وہی مذہبی ووٹ کی طرف گیا ہے جو کہ ہمیں جس کا ریزائٹ بھی نظر آیا لیکن پاکستان پیپس پارٹی اس کے مقابلے میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک تس کی پسند سوچ کی حامل پارٹی ہے تو ان کو ایک مختلف طریقے سے کام کرنا پڑے گا ان کا ووٹر مختلف قسم کا تھا جو ان سے مایوس ہو کے پختنخواہ کی حد تک میں کہہ سکتی ہوں کہ وہ تحریک انصاف کی طرف گیا تھا نے اس ووٹر کو واپس پھوڑا بہت تو ہم نے دیکھا کہ ان کا کم بیک ہوا لیکن میری یہی ہے کہ مولانا صاحب سے مقابلہ کرنا ہے تو پھر آپ کو مضبوط تنظیم بنانی ہوگی مضبوط لوگوں کے ہاتھ میں یہ سارا کچھ دینا ہوگا کیونکہ ثابت کر سکیں کہ آپ کو سندھ سے لوگ نہ لانے پڑے پختنخواہ کی بات کریں تو پختنخواہ کے لوگ بات کریں پختنخواہ کے عوام نکلیں آخری سوال آپ سے کروں گی کہ آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے دن جو ہیں یہ بخیر ہیں کیا کہتی ہیں آپ کا تذیہہ دیکھیں تحریک انصاف کا جو بوٹر ہے وہ آج بھی عمران خان پر مرتا ہے اور اس پر اعتماد کرتا ہے آپ کہیں بھی چلے جائیں وہ آپ کو خیبر پختنخواہ کے وزراء کو بلہ بھلا کہتا ہوا نظر آئے گا ان کے تنظیمی بھانچے کے لوگوں سے شکایت کرتا ہوا نظر آئے گا لیکن یہ بھی ایک وقیقت ہے کہ وہ ابھی تک عمران خان سے مایوس نہیں ہوا دوسری پارٹیوں کے لوگ جو پلٹ کے گئے تھے جیسا کہ میں نے ذکر بھی کیا وہ واپس آ گئے ہیں اپنے اپنے گھروں میں اب تحریک انصاف کا جو بکا بوٹر ہے جو اس کے ساتھ عمران خان کی وجہ سے کھڑا ہے اگر آپ نے انہوں نے ان کو اس کو انتیکس رکھنا ہے پھر اپنی پارٹی سے یہ جو ایسے لوگ ہیں جو پیرا شوٹرز ہیں یا پیسے والا جو معاملہ ہے یا خریدوں پر اوقت ہوتی ہے وہ جو بوٹر کو خواب دکھائے تھے نہ بہت پورے کرنے ہوں گے وہ خواب پورے نہیں ہو رہے جس کی وجہ سے بوٹر آپ کو شکایت کرتا ہوا نظر آتا ہے تو ان کو میرا خیال میں یہ چیز چیزوں کی درم دھیان کرنا ہوگا کہ جو کر سکتے ہیں وہ بولنا چاہیے جو نہیں کر سکتے وہ نہیں بولنا چاہیے اور پاکستان کی جو ایک زنینی حقائق ہیں وہ بہت خلق ہیں اس میں اب آپ یہ دیکھیں یہ بیروکریسی کے خلاف اسی زیادہ باتیں کرتے تھے کہتے تھے ہم ان کو سیدھا کر دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے بہت چیزیں ہیں جنہیں ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ بل ایکشن میں پارٹی کے رہنا صرف دوسرے نمبر پر آئی ہے یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہمارا ووٹ بینک انٹیکٹ رہا ہے نہیں ووٹ بینک انٹیکٹ نہیں رہا جب پاکستان پیپل پارٹی پچاس ازار سے زیادہ بوٹ لے جئی میر کی الیکشن میں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا ہوتر آپ سے واپس چل گیا ہے اسی طرح اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نہنگائی اور یہ چیزیں وہ کاؤنٹ کر رہی ہیں جو کہ ایک عام آدمی خفہ ہو گیا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ جو مجھے سوہانی خواب دکھائی دے رہے تھے دکھائی گئے تھے ان فیکٹ وہ چیز نہیں ہے گراؤن پر تو پھر وہ چیزیں جو ہیں ان کو جو کہنی ہوں گی وہ کرنی بھی ہوں گی اگر اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو خان صاحب کا کرشمہ جو ہے وہ ابھی بھی لوگوں پر ہے وہ اس سے محبت کرتے ہیں وہ اس پہ اعتماد کرتے ہیں یعنی خیبر پختنخواہ میں تاریخ جو ہوتی کہ دوسری دفعہ کسی کو نہیں بلکہ تھی وہ ہیٹرک کر لیں گے امران خان صاحب ابھی میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ وہ ہیٹرک کر رہیں گے اس جو والی سے ابھی انہوں نے لیکن جو مائنسیٹ جو عام کا مود آپ بتا رہی ہیں تو نظر تو یہ آ رہا ہے مطلب آپ جیسے بہت سے تنزیہ کار ہیں جو اس طرح بولتے ہیں کہ امران خان صاحب کا اور یہ تو حقیقت ہے میرا تعلق بھی اسی صوبے سے ہے جو خیبر پختنخواہ کے اوام ہے وہ سہر ابھی بھی ان پہ وہ ہے امران خان صاحب کا لیکن میں ہی کہہ رہی ہوں کہ اگر انہوں نے یہ جو کمیاں رہ گئی ہیں اور یہ جو مسئلیں ہوئے ہیں بیچ میں جس کی وجہ سے بلدیاتی الیکشن میں ان کو بہت بڑا سینٹ بیک ملا ہے اگر انہوں نے اس کا مزوری پر کابو نہیں پایا اور یہ غلطیاں دوراتے رہیں تو پھر دو ازہ تیس کے الیکشن میں پھر ان کو مایوسی ہوگی لیکن اگر ان کے اوپر کابو پا لیا اور ووٹ دکھا دیا جو خان صاحب کہتے ہیں پھر میرا خیال میں ووٹر جو ہے اس کو ترجیح دے گا لیکن ایسے کلین سویپ ہوگا یہ شاید نہیں ہوگا ٹھیک ہے فرحظہ صاحبہ تینکیو سو مچ آپ کے ٹائم کا ناظرین اپنے کی اتنا ہی اللہ بامان